موسیقی السلام علیکم ناظرین تلنگانہ نیس ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈ لائنس لیاستی ویجلینس اور محکمہ انفورسمنٹ ڈیرکٹریٹ کے حدود داروں نے انجینرین چیف ایرگیشن این کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ کے دفصر ہیڈر آباد میں اتلاف شلی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے سیولی ویجشن کے علاق سرکاری اعتداروں مرکزی حکومت ایف آئی سی سی اور دیاستی حکومت کے اعتداروں کے ساتھ ونگ انڈیا دوہزار چوبیس ایمنٹ جو بیگم پیٹ ائرپورٹ پر اس ماہ کے اٹھارہ تاک کس تاریخ کو منافت ہونے جا رہا ہے کہ زیمن میں جائزہ لیا کانگنس کے رکنے کانسل جیون ریڈی نے گوورنر ڈاکٹر تمیل سائز اندر راجل سے درخواستی کے اترنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی کے چیرمین اور آراکنگ کے صفاؤں کو قبول کر لیں سردہ جابونیا ہندو رپودی مرمو نے آج نیشنل سکوف اینڈ ایڈوینچر ایڈواش دوہزار تئیس راشترپتی بھول میں ایک تقریب کے دوران تفصیم کیے خبریں تفصیل کے ساتھ ریاستی ویجلنس اور محکم انفرسمنٹ ڈائرکٹیٹ کے عدداروں نے انجینل انچیف ایڈگیشن ان کمانڈ ایریا ڈیولپنٹ کے دفتر حیدرباد میں ارتلاشی لی یہ دھاوہ ریاستی حکومت کے ان حکامات کے پیش نظر کیا گیا جس میں کالیش فورم ایڈگیشن پوجیکٹ میڈیگرڈا بیاریج میں شیگاو سے متعلق تخیخات کا حکم دیا گیا یہ چھانبین میڈیگرڈا کے مہدیو پور ڈیوزن جے شنکر بھوپال پلی کے ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر اور قریبنگر کے لور مانی اور ڈیم کے آفیس میں بھی انجام دی گئی اطلاعات کے مطابق کالیش فورم کارپریشن آفیس جلسودہ حیدرباد کے دفتر سے بھی اہم دستویدات ضبط کیے گئے ویجلنس انفرسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی دستی موجز میں انجینئرز اور حدداد شامل یہ کام جان دیا کانگریس کے ارگنی کونسل جیون ریڈی نے گورننڈ اکٹر تمیل سائنس حضر راجن سے درخواست کی کہ اتلنگانہ اسٹیٹ پبلک سربیس کمیشن ٹی ایس پی ایسی کے چیئرمن اور اراکین کے استفعہوں کو خبول کر لے آج پارٹی ہیڈکوٹر گاندی بان میں میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے جیون ریڈی نے اس بات پر تشفیش کا اظہار کیا کہ ایک مہنہ گزرنے کے بوجود بھی ٹی ایس پی ایسی کے حددداروں کی جانب سے دیئے گئے استفعہوں کو گورنن نے قبول نہیں کیا انہوں نے بی آریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آریس حکومت روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی جبکہ کانگریس پارٹی کی جانب سے روزگار کی فراہمی پر بے جا تنقید کی جا رہی ہے جیون ریڈی نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایس پی ایسی بورڈ میں کئی ایک بے قائدگیاں ہوئی جبکہ سابقہ حکومت نے بورڈ کی ان غلطیاں کو نظر انداز کر دیا تھا ٹیپ سرکرٹی چاندھ کماری نے سیویل ایوییشن کے اعلیٰ سرکاری حددداروں مرکز حکومت ایف آئی سی سی اور دیاستی حکومت کے حددداروں کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس مناخد کیا یہ جائزہ اجلاس ونگ انڈیا دوہزار چوبیس ایونٹ جو بیگمپیٹ ائرپورٹ پر اس ماہ کی 18 تک اس تاریخ کو مناخد ہونے جا رہا ہے کہ زیبن میں جائزہ لیا انہوں نے بتا کہ اس مرتبہ یہ ایونٹ بڑے پیمانے پر مناخد ہوگا جس میں نیو جنریشن ائرکرافٹ جو مختلف منفیکچرنگ کی جانب سے تیار کی گئے ایونٹ میں رکھے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے بہتر انتظامات اور پلاننگ کی ضرورت ہے اس موقع پر انہوں نے عدیداروں کو پارکنگ انتظامات اور ٹرافک کی حمل و نقل سے متعلق بھی ہدایت دی وزارت حوابازی کی جائن سیکرٹی ایچوبا نے بھی اس موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ ریاستی حکومت کے لئے اپنی ترقیاتی سرگرمیاں پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے سادر جمہوریہ ہند رپودی مرمو نے آج نیشنل اسپورٹس ایڈ ایڈوینچر اور وارڈ دوہزارتے ویس راشتر پتی بھون میں ایک تقریب کے دوران تقسیم کیے کرکیٹر محمد سمی چیس پلیر آروی شالی تیرانداز عجاز فراوین اور ایدیتی گوپی چنسوامی گولفر دکشا دیگر تلکانہ کے باکسر محمد حسام الدین کبڑی کے کھلاڑی پاون کمار اور ریتونی جی نے اوڑ جون آواڈ حاصل کی نابینہ کرکیٹر ایلوری ایجے کمارڈی پیر تیرانداز شتل دیوی پرچی آدو بھی ارجون آواڈ حاصل کرنے والوں میں شامل تھے اس موقع پر دورانچاری آواڈ بھی تقسیم کیے گئے جیانچہ آواڈ برائے لائف ٹیم اچیومنٹ ان اسپورٹس اینڈ گیمز بھی اس موقع پر دیئے گئے مرکزی وزیر کھیل انور آکسین ٹھاکر اور دیگر موززین بھی اس موقع پر موجود تھے شری محمد حسام الدین کو مکہ بازی کے کھیل میں ان کی اتکرشت و بربدھیوں کو مانتہ دیتے ہوئے ورش دوہزار تئیس کے لیے ارجون پرسکار دیا جاتا ہے شری محمد حسام الدین ترنگانہ نیو سٹوڈے کے نمائندے جناب عبدالشاہد نے وقارباز علیہ کی مرزاپور میں شہد کے فام کا دورہ کیا اور شہد کی اقسام اور پیداوار کے تعلق سے کسان میسٹر ناغا کوٹیشور راؤ سے ملاقات کرتے تفصیلات حاصل کی اس موقع پر میسٹر کوٹیشور راؤ نے شہد کی الگ الگ اقسام اور اس کے پیداوار کے ذرائع سے تفصیلی طور پر واقف کروایا تولسی ہانی الاغذار cent Moses مانکہ imaginar تماماенная مرکنہ میں ہے موسیقی 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 گجرات کی بیجی پی حکومت اور پی ام موضی کو بالکی بانوں سے معافی مانگی چاہیے صدر مجلیس اسد الدین ویسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا صدر مجلیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست گجرات نے مجرموں کے ساتھ ملدر کام کیا عدلات الزمان نے اپنے سخت فیصلے میں نوٹ کیا رہائی پانے والوں کی فوری دوبارہ گرفتانی کی ہدایت دی سپریم کورٹ کی بنچ کے ایجیسٹریز بیوی ناغرہ تنا اور عجل بھویا نے ایک بات پر ضر دیا کہ مدرموں کی آزادی کا تحافظ ان کے گھنوں نے جرائم کے قدرتی نتائش کو ختم نہیں کر سکتا میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڑی کی سرکار بلخص بانوں سے معافی مانگے ان کو اپولیجائز کریں ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڑی کی سرکار بلخص بانوں سے معافی چاہے ہم پوچھنا چاہے کہ کیوں امید شاہ کے ہومنیسٹری نے اس راگلیٹر دیا تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڑی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے بازی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں بتائیے بلڈوزر کہاں چلا گیا ٹھوک دیں گی پولیسی کہاں چلے گی بی جے پی بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑی ری ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یا سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گدرات کے بدان سفاہ کے چناؤں سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے بی جے پی آپ بی جے پی کو خاموش کی توڑنی چاہیے تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخص بانوں سے معافی مانگے ان کو پولیجائز کریں عام انتخابات دوہزار تیویس میں کانگریس پارٹی کی جیج کے تیز دین کے موقع پر مریچنہ ریڈی ہومن ریسورس ریولپین انسٹوٹ میں سی ایم اے ریونت ریڈی کی موجودگی میں حلق جات کا جائزہ جلاس مناقض ہوا یہ میٹنگ ریونت ریڈی کی موجودگی میں مناقض ہوئی اس میٹنگ میں بہدر پورا حلقے کے کانگریس ایمیل امیدوار پی راجش کمار نے چیف منسٹر کو نئے سال کی مبارک بات دی اور اپنے انتخابی تجربے کے ساتھ ساتھ بہدر پورا حلقے کے ترخیاتی پروگراموں کے بارے میں تبازہ خیال کیا پرانے شہر میں منی بسوں کی ضرورت میٹرو رائل، پچاس بستروں کا اسپتال، سڑکے، نکاسی آپ کے نظام کی بہتری وغیرہ یا ایک میمورانیم کی شکل میں دیا گیا ریونت ریڈی سے درخواست کی گئے کہ وہ حلقے میں کانگریس کارکونوں کی مشکلات کا نوٹ لے اور ان کی حصلہ افضائی کرے جس کا جواب دیتی ہے، وزیر آلہ نے کہا کہ آئیے ہر کارکونوں لیڈر کو تحفظ دیں گے انہوں نے تجیز پیش کی کہ کانگریس کارکونوں کو بودھ سطح سے مضبوط کیا جائے اور ہر کارکون سے کام کرنے کی اپیل کی تاکہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں ہیدرباد پارلیمنٹ میں ہماری کانگریس کا جھنڈا لہرائے اس ملاقات کے بعد راجش کمان نے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ان جیسے نوجوانوں کے لئے بہت حوصلہ افضا ہے ہیدرباد کی میئر محترمہ ویجی لکشمی قدوان نے تمام زونل دفاتر میں کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے نفاظ کے بعد البین نگر زون میں پرجوانی پروگرام میں شرکت کی پرجوانی شکایت کندنگان سے بات کی اور حکام کو مسائل تلاش کرنے اور ان کو حل کرنے کے مشورہ دیا زونل کمیشنر کے علاوہ ہر زونل سطح کے محکمے کے سربراہن موجود تھے انہیں پرجوانی کے بعد تمام افسران کے ساتھ ایک جائز آئی میٹنگ بلائی ڈاکٹر عطاللہ خان کاٹے دھن میں یونانی اور ایرویدی ہیلڈ چیک اپ ہر مہنے کی ساتھ تا پندر تاریخ کو ہیدرباد میں ہوں گے نام پلیس سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکون سید محبوب نے ڈاکٹر عطاللہ خان سے کارٹیڈر میں ان کی کلنک میں ملاقات کی حیدرباد میں ان کی خدمات کیلئے ان کا شکریہ ادا کیا وہ گلگبرگے میں رہتے ہوئے ان کی خدمات پر شال پوشیل گل پوشی کی اس موقع پر ڈاکٹر شیخ عبد الرحیق ایم ڈی آئرویدی کلنک ڈاکٹر عظر الدین احمد ڈاکٹر پروین بیگم اور دیگر بھی موجود تھے میرے کچھ نوک چاہنے والے جو میری ٹیم بول سکتے جو میری فیملی بول سکتے جو میرے فیس بک یوٹیوب سے میرے باتیں سن کے الحمدللہ تو سن کے آتی میری بات الحمدللہ تو میں جو خوشی ہوتی مجھے ایسا لگتا کہ واقعی جو ہے ماشاءاللہ ایک سچے بھائی اور سچے بہن کا رشتہ مجھے یہاں پہ ملا الحمدللہ تو بہت خوشی ہوتی اور میں بہت دل اجان سے یہاں پہ آپ لوگ ان کی خدمت میں سات سے پندہ تاریخ تیار رہا ہوں ایک بات ذرا غور سے سن لے دیکھئے حق کی بات کرے تو آپ کی تکلیف ہوتی آپ کی تکلیف ہوتی لیکن حق کی بات بولنا ضروری ہے تو ہیدر آباد میں جو ہے لوگ زیادہ بات کرنا پسند کرتے تو میں خالی مجھے کچھ بات کرتا ہوں نہیں ہے ویڈیوز میں زیادہ بات کرتا ہوں لیکن لوگ ہم بہت سارے میری ویڈیوز دیکھتے نہیں تو میں جب ریال میں رہتا ہوں میں باتش نہیں کرتا ہوں یس اور نو میں ختم کرتا ہوں تو یہاں لوگ بینہ مطلب کے بات بہت کرتے راتوں کی جاکتے اور غزہ غلط اپناتے جو ہے سیل میں جاتا ہوں سیرائی حکمت کے نفضی نہیں جانتا الحمدللہ بس میں حکمت سے جو باتیں بتاتے ہیں ایک چار اس کے اوپر عمل کریئے ہیں انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی انسان سکون کے تلاش میں خبر تک چلے جا رہا لیکن سکون نہیں مل رہا سکون ملنا ہے تو اللہ کی پناہ میں ہو انتظار میں ہے کہ آپ کا ایک آنسو کا خطرہ آپ کے آنکھوں سے نکلے ساتھ سمندر بنانے والا آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا اور آپ کی اللہ کے سامنے رونا پسند نہیں ہے دنیا والوں کے سامنے روتے تو اللہ کے واسے دنیا والوں کے سامنے مت روئے آپ کا حل دنیا والوں کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے انشاءاللہ اسلام علیکم کورٹلا اقلیتی اخامتی سکول باعث میں ساتھویں جماعت طالب علم کو ذتکوپ سانس لینے میں دشواری کی شکہ ہے کورٹلا میں کل رہا چندر شیخہ ٹیچر نے ساتھویں جماعت کے طالب علم محمد مدسیر کو بے انتہائی بے رحمی سے ماننے کی وجہ سے طالب علم کو سانس لینے میں دشواری ہوئی پیر پر مانے سے چلنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے اور گورنمنٹ ہسپٹل میں علاج کروایا گیا طالب علم کے والدے نے پرنسپل اور ٹیچر کے خلاف پولیس میں شکہ دش کروای اور میڈیا کے ذریعے نے انہوں نے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اس واقعی کی تراملنے پر آر ایل سیٹ ٹیم لیس سید حامد نے کورٹلا پہنچ کر تمام تفصیلات حاصل کی اور جلد انصاف دلانے کا والدین کو تحقن دیا اور ساتذہ اور انتظامیہ کے خلاف کاروائی کی جائے گی رات میں گئے تو کیا ہے دیکھتے تک دو مارا مل بو راؤں نے پورا مار کے نیچھے گردہ بے ہو شوگا بچہ پاؤں کھرا دیا آہ اسکول گاؤں کے باہر رکھے گاؤں میں تو بھی رات ہو اسکول جا کے بیک سکتے تھے آہ آٹھوں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ جانا ہوں لاؤں مولو گاؤں کے باہر رہنے سے بچوں کو تعلیم اچھی ہے بلکہ دالے گارنمنٹ کے اسکول آمال کے آہ مجھے کچھیں دالے گھولی لیکن دیکھو میرا بچے کپاؤں کٹھا ہوں رات میں آگر دم سے داد تھا تو اسکول کچھ بڑی 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 ادھار دے ہو گا شہر حیدربار ٹھولی چوکی میں سنڈے کو ایمپورٹڈ بائکس نظر آئی شہر حیدربار ٹھولی چوکی میں دکھائی دی ایمپورٹڈ بائکس جس کی خوبصورتی رفتار اور آواز سنتے ہی آپ پر رفتہ ہو جائیں گے آئیے ان بائکس کو دیکھ کر لطف اٹھائیں صرف کام کا بوجھ ہلکا کرنے مہینگی بائکیں چلاتے ہوئے ریلیکس ہوت کرتے ہیں ہر سنڈے ان بائکس کی قیمت پچاس لاک سے بھی زیادہ کی ہیں اور دوہزاد تین سو سی سی کی بائکس ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں بائکس کے بارے میں ان ریڈر سے یہ اپنی ہونڈا گولڈوک 2024 ایڈیشن ہے چلیں گا لیکن یہ اپنی ہونڈا گولڈوک چلیں گا لیکن یہ دوسری بائک نینک لیے اپتے چلیں گا لیکن اران 48.60 لاکس اس کا ایک شوروم پر آئیت ہے جو اپن ایک مہنے پہلے دلیوری لیے ایت کیا شوروم سے یہ سوزوک کی انٹیوڈا رہی ہے یہ 2012 موڈل ہے PS register اور اور ایک ہے بلو کلر کی سیم بائک ہے یہ ایک ٹرام خندپک سٹروم سترہہ سو سی 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 یہ اٹھارہ سو سی 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 وہ تہہہ سو سی 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 یہ ایک ایڈوینچر بائک ہے ٹرام ٹائگر ٹائگر آٹسو یہ ایڈوینچر کے لیے لانگ ٹرائز کے لیے ٹیٹی ٹرام کرنا کے لیے اس کے لیے وہ ایک نیکیڈ کروزر ہے ٹرام ٹی ٹریپل تو آہر بھی ہے جو آج لوگ نیتے ہیں ہم نے ساتھ میں وہ ایسی ہی رکھے ہوئے ہیں بائک ہے ہمیں اپنے اٹھا ہے کیا خاص ہے کجھب نے سندے سندے کاموں سے فری ہو کے کر کے مائنڈ ریلیکس ہے رائٹوں پہ نکلتے ہیں ہم نے راجن ہے ہیتر پاڑ اگر آپ کو پر دیکھیں یہ لیکن سا بھی ہونڈا گولوین یہ ہے یہ 1300 cc ہے اس کی ویٹنگ پیریڈ جو ہے بارہ مینے کی ہے اگر آپ بک کریں گے تو بارہ مینے کے بعد میں یہ پوری گاڑی سابیت کریٹ میں جاپان سے آتی ہے اور یوزولی کافی لوگ نہیں پرچیس کرتے کیونکہ پرائز بہت آئی ہے اس کا آپ آپ دیکھیں اس میں ایر بیگ ہے گاڑی میں ریورز گیر ہے اس میں یہ ہیٹڈ گریپس ہے سیٹس ہیٹڈ ہوتے اپنے پور اگر آپ سردی کے ٹائم دے آپ رائٹ کریں تو یہ بھی آٹوماتک وین سکرین ہے وین سکرین آٹوماتک ہے وین بلاس سے بچنے کے لئے رہتا ہے میوزک سسٹم ہے اور آپ پیچھے جو ہے کیریئر کے باکسرز بھی ہے تین نہیں نہیں یہ کمپنی سے شوروم سے رہتا تھا پوری پرفیکٹ ٹورنگ بھائی کے سمجھے آپ اس میں بوین پلی پولیس اسٹیشن حضورد میں ساؤت ایز زون ٹاکس فوس کی ٹیم میں تین افراد کو گرفتار کر دے ہوئے ایک سو اسی کلو گرام گانجا دو فور ویلرز اور تین سیل فون برامت کی ہے بوین پلی پولیس اسٹیشن میں پریس میٹ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ کمیشنر ٹاکس فوس ساؤت ایز زون کی ٹیم بوین پلی پولیس اسٹیشن کی ٹیم کے ساتھ مل کر تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے ایک سو اسی کلو گرام گانجا بولے روکار ماروتی سیفٹ اور تین سیل فون بھی برامت کیے جس کی مالیت بتیس لاکھ پچاس ہزار بتائی گئی ہے ویلرز 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 سیر امیش جنہوں نے کانگریز کی حکومت آنے کے بعد جائنٹ کمیشنر ٹرانسپورٹ کا چارت سمالا ہے کل دوپہر ساؤڈ زون روڈ ٹرانسپورٹ آفیس پہنچے اور آٹیو صدہ نندم موٹر ویکل انسپیکٹر ٹی وی راؤ سلامان راج امرنات سریش اسسسٹنٹ آفیسر ہری نے ان کا استقبال کیا زبشدہ گاڑیوں کا ریکار چیک کیا وایس شرمیلہ ریڈی نے گورنر تلنگانہ تم انسائی صدر راجل سے ملاخص کرتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی کی دعوت دی وایس شرمیلہ نے اپنے بیٹے وایس راجہ ریڈی کی شادی کی کارز اپنے بیٹے وایس راجہ ریڈی کے ساتھ راجبہن پہنچ کر گورنر کو شادی کا دعوت نامہ پیش کیا دیپا داسمونشی انچاس تلنگانہ کانگریس پارٹی کی خیادت میں گاندی بون سے ازمیر شریف کو غلاف روانہ کیا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے یقین عقیدت کے ساتھ محش کمار گورن ورکنگ پریزیڈنٹ اور کانگریس کے سینئر اقلیتی لیڈر بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہیں سید نظام الدین ترجمان تلنگانہ ریاست نے تفصیلات بتائی اجمیر شریف درگا میں آنے والے نیشنل ایلیکشنز کے لیے گنگا جمنا تہذیب برخرار رہے دموکرسی بچی رہے کانسٹیوشن کی حفاظت رہے اسی لیے اس چادر کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ دیش دیش کے اندر امن کی حکومت سیکیولر حکومت اور اس آنے والے دوہزار چوبیس کے ایلیکشنز میں خائم ہو اسی کے لیے ہم تمام لوگ یہاں سے دل کی گہرائوں سے دعا کرتے ہوئے یہاں سے چادر کو روانہ کریں کریٹر حیدباد منسپل کارپیشن خیدتباد دونال آفیس میں جیچ ایم سی کمیشنر رونال روس نے جنہوں نے پراجہ پالانا کی درخواستوں کی ڈیٹینٹری کی جانچ کی دونال کمیشنر ایڈیشنل کمیشنر ونگٹیش ڈوتریس نیہا شابروش اور دیگر نے شرکت کی سجر مجلی بیرسٹر حسد الدین ویسی نے پارٹی ہیڈکارٹر دارو سلام میں سالہ رمیلت تعلیمی کٹس طلبہ و طالبات میں تخصیم کی ہے دارو سلام میں طلبہ و طالبات سالہ رمیلت مارڈل پیپر سیریز تخصیم کی گئی اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس کے رکن اسملی یا خودپرا جعفر حسین مراج رکن اسملی نام پلی ماجید حسین ودیگر موجود تھے سفائی کارکنوں کا تحافظ جی ایجم سی کا بنیادی مقصد ہے دیپٹی میئر میسیز موٹے سری لتا شبن ریڈی کا بیان کریٹر حیدرباد کی دیپٹی میئر میسیز موٹے سری لتا شبن ریڈی نے تارناکہ میں اپنے کیمپ آفیس میں سفائی کے کارکنوں کو پی پی ای کٹس اور ذاتی نگذرش کا سامن تخصیم کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہیں کہا کہ سفائی ورکر ہر دن سورج نکلنے سے پرے سفائی کا کام کرتے ہیں عوام کے سہت کا خیال لگتے ہیں عوام میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کچھرہ ڈس بین میں ڈالے اور ان سے کہا کہ وہ ڈس بین کا استعمال کرے سفائی کارکنان جو سات سترے ماحول میں سہت منزندگی گزارنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں انہیں ماسک، ناریل کا تیل، جوتے اور سینٹریزر والی کرس دی گئی ایم اوچ، ونکر ٹرامنہ، صفائی سترائی کی نگرانوں اور جی چمسی کی صفائی ورکرس نے اس پروگرام میں حصہ لیا ربی soit ایم اصلاحی شخص گاہ مصدی پر میں evenly خانتہ اے ایمان والو تخوہ اختیار کرو پرہزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم گمراہی سے بس سکو مولانا صوفیر شرچشتی ابول اللہی کا بیان اے ایمان والو تخوہ اختیار کرو پرہزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم گمراہی سے بس سکو خوران نے سچوں کی جو تعریف کی ہے وہ انبیاء کرام صدیخین شہدہ اور صالحین کی ساتھ ببارکہ ہے انبیاء کے بعد کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت ابو پکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے ان خیالات کا اظہار مولانا صوفی ارشاچستی عبداللائی سجد انشین خان کا صوفیہ عبداللائی نے آج مردین و متخلین و خیددمندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا عزیزانِ گرامی قدر ان مبارک ہستیوں میں جو ہے ایک نام نامی اس میں گرامی آتا ہے جو کائنات کو جو ہے سچے جو کائنات کے اندر ہے اولین جن کا نام مقدس آتا ہے وہ انبیاء کے بعد جو ہے سب سے پہلا نام اگر کوئی آتا ہے تو وہ صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے یہ صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے لیکن عزیزانِ گرامی قدر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکتہ وہ رہی جو حضر پاک علیہ السلام تو تسلیم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا تعلق رہا ہے میرے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے بھی رہا ہے جب اعلان نبوت ہوا تو کائنات میں وہ شخصیتیں جن کا دو کا تعلق حضر پاک علیہ السلام تو تسلیم سے رہا لیکن ایک کا تعلق تھوڑا باہر سے رہا ہے ایک تو وہ تھے جو حضر پاک علیہ السلام تو تسلیم کا خود خون تھا یہ حاشمی گھرانے سے جن کا تعلق تھا جس کو مولا کائنات شر خدا کہا گیا جو حاشمی گھرانے کا خون ہے حضرت ابو طالب کے جانشین حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت مولا مشکل کشانے ایمان لائے تو وہیں پہ آپ کی زجہ مطرمہ حضرت سرکار خدیجت القبرہ صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایمان لائے لیکن کچھ باہر سے جو تشریف لے آئے وہ ذات ببرکتہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و ببرکتہ ہے جو کائنات میں آپ کو ابو بکر کے نام سے پکار آ جاتا لیکن جس وقت واقعہ میراج ہوئی واقعہ میراج جس وقت ہوئی اس وقت ابو جاہل حضر پاک علیہ السلام تو تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ سوال ہونے لگا تو میرے آقا سرکاہ جوان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ آپ ایک ہی شب میں گئے اور ایک ہی شب میں واپس آ گئے تو اس بات کا تمسکر کرنے کے لیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنے کے لیے ابو جاہل اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا کہ آپ کے دوستیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی شب میں آپ یہاں سے گئے رب کا دیدار کر کر چلے آئے تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو یہ بلکل بجا ہے اور بلکل حق ہے یہ سننا تھا اس کے بعد میں آپ کا لقب صدیق ہوا یعنی کہ تصدیق کرنے والے ہوا میراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی اگر کوئی ذات مبرکتہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب دیجے ادھار اللہ کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیز بلیٹر میں دیکھتے رہے تلنگانا نیز ٹوڈے